کرے گا کہ جو کام کی اصلاح کو سوچے اور ساتھیوں کی اصلاح کو سوچے اپنے کو بھلا دیں کام کی اصلاح کی فکر مل پڑ جائیں اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کی فکر مل پڑ جائیں محسوس صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کو ہر وقت نیت کی تجدید کراتے ہیں مدینہ پاک میں حضرت محسوس صاحب نے مکلالے کا جو بیان ہے اس بیان کے اندر یہ صاف بات ہیں کہ یہاں رہ رہے ہیں والوں کو اپنی نیتوں کی تجدید کرتے رہنا چاہیے انسان ہے نا اخلاص کی محنت میں یہ بتاتے تھے مناعی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ہر عمل سے پہلے صحیح نیت کرنا اور درمیان میں ٹھٹولتے رہنا نگرانی کرنا اور آخیر میں استغفار کر لینا آخیر میں کیا کرنا استغفار کر لینا کہ اللہ جیسا ہونے کا تھا ویسا تو ہوا نہیں اب جو کچھ چوٹا پوٹا ہوا ہے بھر اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے اور اسی کو قبول کر لیجئے یہ ہے کام کی ترتیب کام کے رخ پر ہونا چاہیے کام کرنے والا جتنے کام کے صحیح رخ پر ہوگا اتنا اس کے اندر ڈر پیدا ہوگا یہ بات یاد کرتا کام کرنے والا جتنا صحیح رخ پر ہوگا اس میں اتنا ڈر پیدا ہوگا آپ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ و جمعید جن کو جتنا کام میں اللہ نے آگے بڑھایا وہ اتنا ڈرنے والے ڈرنے والے زیادہ تو ڈرنے والے بھی زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے میں نے سب کا حق ادا کر دیا ابو بکر کا حق نہیں ادا ہوا ابو بکر کا حق تو اللہ ادا کرے اور ڈرنے والے کتنا اممہ عائشہ کتنا ڈر رہی ہے حالانکہ کیا مقام ہے حضرت عمر کتنا رو رہے ہیں بیٹے کے ران پر سر ہے اور بیٹے سے کہا زمین پر رکھ دے توڑا نیچے کر دے وہ سمجھا کہ شاید ران زیادہ اوچھی ہو گئی تو پڑلی پر رکھ دیا بیٹے کو کہا نہیں میرا زمین پر رکھ دے اور اپنے گال کو زمین پر رکھتی رگڑنے لگے کلایا اور کہنے لگے وَإِلُلُ لَكَ يَا عُمَر إِلَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُك اے عمر تیرا کیا بنے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا حضرت جی رام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے رہے تھے کہ اس کام کو کرتے رہنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے اور مانتے رہنا ہے اور مانگتے رہنا ہے اور روتے رہنا ہے یہ کام ہے علماء نے عجیب بات لکھی ہے جیسے آدمی کو مایوسی کفر تک لے جاتی ہے ایسے آدمی کو بے خوفی بھی کفر تک لے جاتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت سبھا بہت ڈرنے کی بات ہے کام میں ڈر اور یہ رخ ہے کام کا رخ ہے پہلے کے لوگ جو پرانے ہوتے تھے ان کے چہروں سے دو چیز ظاہر ہوتی تھی عظام الدین میں آتے تھے پرانے پرانے ہوتے تھے تو ان کے چہروں سے دو چیز ظاہر ہوتی تھی لوگوں نے خوب اس کا مزادنہ کی ایک چیز تو دین کے مٹنے کا غم نظر آتا تھا کہ ان کے چہروں پر کہ دنیا سے دین مٹا ہوا ہے حضرت ابو بکر اسی کو تو کہہ رہے ہیں کہ دین مٹ جائے اور میں باقی رہوں جو سب سے پہلی جماعت اردن گئی تھی منا سعید عمد خاصہ منا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ایک پرانے عرب ساتھی بھی تھے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی اسی کام کے لئے آئے ہو جس کام کے لئے ہم یہاں آئے تھے یعنی کام کرنے والوں کے لئے ہمت ہوتی ہے ایسی باتیں سن کر اور انہوں نے کہا ہم بھی اسی کام کے لئے یہاں آئے تھے پھر فرمایا کہ کام کرنے والوں کو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات فرمائی اس کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ آپ لوگ جو یہاں آئے ہو ہم بھی اسی کام کے لئے آئے تھے بس اتنا ہے کہ اگر ہم میں کا ایک بھی زندہ ہوتا تو اس طرح دین نہ مٹتا جس طرح آج مٹا ہوا ہے ہاں اگر ہم میں کا ایک بھی زندہ ہوتا جو کم و بیش اللہ معاف فرمائے جو جملہ میں نے سنا وہ آپ کو سنا رہا ہے یہ ہے دین کے مٹنے کا غم کام کرنے والوں کے چہرے پر کب آئے گا یہ تو کام کرنے والے ساتھیوں کے اندر یہ ہو کہ ایک تو دین کے مٹنے